لیجی آزاد جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا لیکن مہترم جناب فخری جعفری صاحب کا حکم ہے اور آپ کی طبیعتوں کو اور مزاج کو دیکھتے ہوئے پہلی مرتبہ شاید آپ کے دیار میں ایک ایسا شاید جو پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ آج پورے گلپ میں بہت محبتوں کے ساتھ سنے جاتے ہیں تیرو کی جا نماز پہ خود گر گیا مگر تاجے سر شعو نہ پیشے اتھو کی راہ مقتل میں بھی رکھی یہ نمازین احتیاط گھوڑے سے بھی خدا کی قسم قبلہ روح گیرا گھوڑے سے بھی خدا کی قسم قبلہ روح گیرا ان مصروں کے خالق مہترم اختر سرسوی صاحب تشریف لا رہے ہیں خرشید سر شام کہا جاتا ہے خرشید سر شام کہا جاتا ہے روشن ہے تبیر پر جہاں جاتا ہے مغرب کی جانب کو ہے قبر حیدر یہ شمہ جلانے کو وہاں جاتا ہے مہترم جناب اختر سرسوی صاحب تشریف لا رہے ہیں ذرا باواز بلند صلاوات اشارت فرمائے سلیہ دیکھے بھائی پڑھانا ہے ان کے اوپر ہے بھائی یہ لوگ پڑھوائیں گے تو پڑھیں گے بارحال پیش کرتا ہوں حضرات یہ تو بہت بڑی تعداد ہے بڑی مختصر لوگ ہوتے ہیں اگر بیدار لوگ ہیں تو بیس پچیس لوگ بہت ہیں مگر میں شائری آپ تک پہنچاؤں گا بیدار ہو کے سنیے پامال شائری کرنے کا عادی نہیں ہوں کچھ نہ کچھ دیکھے جاؤں گا میرے بزرگ تشریف فرما ہے پیش کرتا ہوں سنیے خاص طور سے علماء حضرات تشریف فرما ہے اجازت چاہتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے بھائی بیدار ہو کے بولیے ہر صرف ہاتھ اٹھانے سے کام نہیں چلے گا بلکل بیدار ہو کے سنیں گے سنیں بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے جاہل بھی مؤلم سے قلم مانگ رہے تھے بھائی بیدار ہو کے سنیں گے یہ ارز کرتا ہوں کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے جاہل بھی مؤلم سے قلم مانگ رہے تھے اور معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کہا وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے با بھائی با بھائی ب feu اکتا میں لکھار با بھائی ب estava بلکل بھی بئین سال بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے جاہل بھی مولم سے قلم مانگ رہے تھے حضرات ایسا نہیں ہے ہمیں پوری دنیا میں بہت داد ملتی ہے مگر یہاں کی بھی داد مخفروض ہے میں ایک دو مرتبہ یہاں آ چکا ہوں بارحال میں بلکل نتازہ شیر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے جاہل بھی مولم سے قلم مانگ رہے تھے معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے اب چار مصرے اور آج کی مناظبت سے پیش کرتا ہوں سنیے ارز کرتا ہوں کہ ماں کی آگوش میں جب چہرہِ حیدر چمکا ماں کی آگوش میں میرے بزرگ سنیں گے ماں کی آگوش میں جب چہرہِ حیدر چمکا انبیاء خوش ہوئے کعبے کا مقدر چمکا اب سنیے مصرہ انشاءاللہ دل میں لے کے جائیں گے مولا کی مدھا میں ماں کی آگوش میں جب چہرہِ حیدر چمکا انبیاء خوش ہوئے کعبے کا مقدر چمکا کی ادا خلد نشینوں نے موجت کی نماز عرش پر عید ہوئی چاند زمین پر چمکا بس ایک نعرے سے استعبال کریں گے ادا حیدر میں سکر کرتا ہوں میں خیبر کا ادا حیدر میں سکر کرتا ہوں میں خیبر کا ہوا کسی کا ہے چہرہ تو کیا کیا چاہے ادا حیدر نے حیدر کو مرد کہکے دیا اگر یہی یہ تبر رہا تو کیا کیا جاہے حضرات آپ نے حوصلہ دے دیا مسلسل محفیلے پڑھنا ہے جاگ رہا ہے تمام چھوڑا میں اپنی بات نہیں کر رہا سبھی مسلسل جاگ رہا ہے آواز گرفتا ہے جب تک آپ نہیں پڑھوائیں گے شاہر نہیں پڑھ سکتا اور بھائی آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی بیدار ہو کے سنیں کمیٹی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ محفیل سجادے محفیل کو باقاعدہ سنیں اسٹر سلسلی صاحب پہنگل اقوامی شورک کے آفتہ شاہی ہیں انہیں کسی تاغرک کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو بھوپال کے اندر دارت کی گوڑھ ہے اس گوڑھ کو آکے محسوس کرا دیں ان کا موڑ بلازہ دارت میں یہ گھنٹے پڑھے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ شاہری سے محضوظ ہوں گے پوری ذمہ داری سے آپ کو آپ کی منزل تک لے کے آنگا ارز کرتا ہوں اس میں جائے جائے حضرات ہیں ارز کرتا ہوں کہ سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ابھی تک مفہوم یہیں تک سنا ہے آپ نے شاہری کی دنیا میں کہ علی کا ذکر سن کے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں جن کے حسب نصب میں کمی ہوتی ہے یہ بھی سچ ہے مگر ایک رخ میں آپ تک پہنچاؤں گا سنیں بلکل نیا رخ ہے اثرِ آشور مولا حسین نے کربلا میں پوچھا کہ مجھے کس جنم میں قتل کرنا چاہتے ہیں تو جواب ملا کہ بغزِ علی میں اب سنیے مطلعہ سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ارے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے یہ نوجوان اور بیدار ہو جائے بھائی تھوڑا سا آپ بھی بیدار ہو لیں کوشش کیجئے تھوڑا سا بہت بہت شکر گزار ہوں تھوڑا سا اور حوصلہ دیتے رہیے مجھے آپ حضرات سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاو پڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاو پڑ گئے پھوروں نے ان کے ہار بنا کر پہل لیے سنے شائری سنے پھوروں نے ان کے ہار بنا کر پہل لیے جو پھول کربلا کے مزاروں پہ چڑ گئے اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیف فرش عزا سے بچھڑ گئے اتنی خاموشی سے سنیں گے اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیف فرش عزا سے بچھڑ گئے جو بدنصیف فرش عزا سے بچھڑ گئے ہر کو سنے خاص طور سے ہر کو شہادتوں کی ہوا راس آگئی میرے بزرگ تشریف فرمائے دعاو سنوات دیجئے آرک شائری ہو ہر کو شہادتوں کی ہوا راس آگئی جتنے گناہ لپٹے تھے دامن سے جھڑ گئے ہر کو شہادتوں کی ہوا راس آگئی ہر کو شہادتوں کی ہوا راس آگئی جتنے گناہ لپٹے تھے دامن سے جھڑ گئے اب درس دے رہے ہیں فرشتوں کو جبرائی بڑی آسانی سے آپ تک پہنچوں گا اب درس دے رہے ہیں فرشتوں کو جبرائی دو چار لفظ کیا میرے مولا سے پڑھ دے ہروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لی آپ سنویے شیئر انشاءاللہ بھرپورداد چاہتا ہوں آپ سے ہروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لی جو پھول کربلا کے مزاروں پر چڑ گئے اللہ نے حسین کے لشکر کی تربیت اوے بھولے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے آتا ہے نظر پخصوں میں بیمار بہت ہے پخصے علی کا دینے میں بیمار بہت ہے اب سنیے آپ حضرات پوری طریقے سے بیدار ہو چکے ہیں شائری سنیے آپ حضرات سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے ہوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے جو پھول کربلا کے مزاروں پر چڑ گئے اب ان کو جانمات بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیر فرش آزا سے بچھڑ گئے اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیت شیئر سنیے اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیت بوڑھے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے یہ کہہ کے چوک اٹھا تھا کعبوں میں حرملا مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پڑ گئے باہ چکٹر بھائی خود کن الہی و ہے شکریہ بھائی آج بھی تھوڑا سا حضرات سنیے شاعری میں آپ تک پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ یہ حق ہے ہر آدمی بولے گا انشاءاللہ یہ سلسلے کا آخری شہر میں آپ تک پہنچاؤں گا سب بولیں گے بلا تکلق بولیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے سنکر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاو بڑ گئے جب سے حسین اس پر تیرے پاؤں پڑ گئے ان کو شہادتوں کی حوال آسا گئی جتنے گناہ لپٹے سے دامن سے چھڑ گئے خوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے جو پھون کربلا کے مزاروں پر چل گئے اللہ حسین کے لشکر کی تربیہ بولے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے بولے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے یہ کہہ کے چور کتہ دا خوابوں میں حلمانہ سنیے شہر انشاءاللہ بے تکلق بولیں گے یہ کہہ کے چور کتہ دا خوابوں میں حلمانہ مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پڑ گئے اختر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے جس دن فدق کو لوٹنے والے پکل گئے اللہ حسین کے لیے تمہیں حافظ قرآن ملیں گے ایسا بھی تمہیں حافظ قرآن ملیں گے جو چھوڑ کر نقطے کو برا چارٹ رہے ہیں حضرات مجھے کچھ مسلسل حکم ہے بارحال میں وہ سب بعد میں پڑھوں گا پہلے میں نئے کلام آپ سے پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ جو آپ نے بھی نہیں سنا اور شاید فقری بھائی نے بھی نہیں سنا دی ارس کرتا ہوں مگر حوصلہ شرط ہے ایسا نہ ہو کہ شاعری آپ سے زادہ بھاری ہو جائے اور مجھے پڑھنے میں زحمت ہو جائے ارس کرتا ہوں کہ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے بھائی ابھی میں نے بھنانس میں یہ مصرہ ہی پڑھا تھا کہ پندرہ منٹ تک تو نارو کا شور سنائی دیا آپ حضرات کیسے نوازتے ہیں سنیں مطلعہ بڑا حساس فقری بھائی حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سبے خیال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے بھور سے دین کی کشتی نکال کے نکلے بولتے رہیے آپ حضرات آپ کو آپ کی منزل تک لے کے آنگا میربانی ہوگی بھائی حسین آپ کے ساتھ ہی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب اخیار کے نکلے حسین لوٹ کو حیرت میں ڈال کے نکلے بھبر سے دین کی کشتی نکال کے نکلے صحیفے اترے تھے قرآن تُس سے پہلے جو سنے بھکری بھائی صحیفے اترے تھے قرآن تُس سے پہلے جو قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے صحیفے اترے تھے قرآن تُس سے پہلے جو صحیح سے اترے تھے قرآن تُس سے پہلے جو صحیح سے اترے تھے قرآن تُس سے پہلے جو قصیدِ وہ بھی محمد کی آل کے نکلے وہ دیکھو پھوٹی انہیروں سے حریت کی کرن سنے شائری وہ دیکھو پھوٹی علماء حضرت تشریف فرما ہے وہ دیکھو پھوٹی انہیروں سے حریت کی کرن وہ تخت و تاشپہ حرخاک ڈال کے نکلے وہ دیکھو پھوٹی انہیروں سے حریت کی کرن بلکل شائر کے لیے مشکل نہیں ہے چاہے جہاں سامعین سے داد دے سکتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ شیر پر بولیں کہ بودھے کو پھوٹی اندھیروں سے حلیت کی کرن وہ تخت و تاچ پہر خاک ڈال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے صحیح پہ اترے تھے قرآن تُس سے پہلے جو قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے لپے کا یا حسین 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 ہینا مجیرے دکھائی دیتے ہیں یہ جتنے ہم ان کے لئے دکھائی دیتے ہیں یہ تب یزید کے ہم سب دکھائی دیتے ہیں یزید کا تو نشاہ تک نہیں زمانے میں اسیلس پھائی دکھائی دیا اور جب اللہ پستا یا بیمار کر جلائی دا اب ان کے کهندوں پر سب دکھائی دیا حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے بھبر سے دین کی کشتی نکال کے نکلے صحیح پہ اترے تھے قرآن تو اس سے پہلے جو قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حضریت کی کرن وہ تخت و تاک پاہر خاک سنیے شائری وہ تخت و تاک پاہر خاک ڈال کے جگہ جگہ مزار ہے یہ وہ مزار ہے یہ وہ مزار ہے اس سلسلہ سنیے ولیوں کا کیا ہے قصیدے وہ بھی محمد صحیح پہ اترے تھے قرآن تو اس سے پہلے جو قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے پر ہی جو ولیوں کی تاریخ ہے ابو طالب مرید سب ترے اہل و آیال کے نکلے بھائی ذرا سا حوصلہ دیجئے آپ حضرات یہ اکیلے میں انت کر رہے ہیں تمہارے گھر میں بڑھتے ہیں زمانے کے ولی گولا تری قسمت علی مولا جو لگتے نہیں والی تیرے والی تجلسلے حوصلہ دیجئے حوصلہ دیجئے رش کرتوں کہ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے سنیے شہر اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے پڑھی جو ولیوں کی تاریخ ہے ابو طالب مرید سب ترے اہل و سنے شہر انشاءاللہ دل میں لے کے جائیں گے مرید سب ترے اہل و آیال کے نکلے عجب مزاج کے قیدی سے قید خالے سے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے مل کے بولیے عجب عجب مجاس کے قیدی تھے قید خالے سے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے اس سلسلے کے دو تین شہر اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں واجب سمجھتا ہوں حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے عجب مجاس کے قیدی تھے قید خالے سے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے پڑے لکھو کی ہے محفل قصہ میں ہے جبریل پڑے لکھو کی ہے محفل قصہ میں ہے جبریل زبان سے نکلے جو جملہ سنبھال کے نکلے اب سنیے شہر حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے عجب مجاس کے قیدی تھے قید خالے سے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے پڑھی جو ولیوں کی تاریخ ہے ابو طالب مریض سب ترے اہل و آیال کے نکلے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے فرات دیکھنی توہین اپنے پانی کی ہمارے گھولے تلک مو نہ ڈال کے لکھ لے اپنے پانی 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 پ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے بھور سے دین کی کشتی نکال کے نکلے حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے آخری شیر اس سلسلے کا سنیے جہاں سے سارے نبی دل سمحل کے نکلے فرات دیکھ لی توہین اپنے پانی کی ہمارے گھولے تلک مونے ڈال کے نکلے بدل سے جو تیرے ماتم میں بہ گئے شمپیر وہ سارے خون کے قطرے حلال کے لکھ رہے ہیں بدل سے در تلک ہی دلیلہ 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 یہ جو ماتم زنجیل سے آیا ہے کمر پہ یہ زخنو میری ماتی شرافت کا کیا کہنا بدل سے جو تیرے ماتم میں بہ گئے شمپیر وہ سارے خون کے قطرے حلال کے نکلے میں مختہ پڑھوں گا بڑی آسانی سے لیکن کوئی بات ہے مختے میں چھری کے نیچے بھی پروردگار سے اختر چھری کے نیچے بھی پروردگار سے اختر تعلقات محمد کے لال کے نکلے چھری کے نیچے بھی پروردگار سے اختر تعلقات محمد کے لال کے نکلے حضرات میں یہیں سے سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں فقری بھائی پیش کیے دیتا ہوں اگر آپ تک نہیں پہنچا دعاوں سے نوازیے گا ارز کرتا ہوں کہ تھا جوش میں چار مصرے ہیں بیدار ہو کے سنیں گے ابھی آپ نے اس طریقے کی داد نہیں دیئے جیسے میں شیر پڑھ لاؤں مولا جانتے ہیں میرے اور آپ بھی ذرا سا حق ادا کیجئے چار مصرے پڑھتا ہوں انشاءاللہ دل میں لے کے جائیں گے ارز کرتا ہوں تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت تھا جنابِ حُر نے لجابِ فرس پہ ہاتھ ڈالا مولا نے نظرانداز کیا سنیں تھا جوش پا تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت گستاقیت دشمن کا نشکوہ نگلا تھا اب سنیں دو مصرے خاص طور سے سنیں گے تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت گستاقیت دشمن کا نشکوہ نگلا تھا یہ کہتے ہوئے ان کی خطا بخشدی شہنے جاہیات کرے گا کسی سید سے ملا تھا یہ کہنے ہاں جاہے 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 سما کے ساتھ پھر مولا سما کے ساتھ پھر مولا ہر ایک مئسان میں دولا علیؑ کی بادشاہی ہے علیؑ کی بادشاہی ہے علیؑ اسمِ الٰہی ہے ہر اگمیزان میں دولا زبا کے ساتھ بولا ہے علیؑ کی بادشاہی آسمہ ہو یاسمی ہے علیؑ اسمِ الٰہی مصطفیٰ کا جانشی دوسرا حیدر نہیں ہے دوسرا غازی نہیں یا علیؑ کی کر زبا کے ساتھ بولا تھا جوش میں شمدیر کا دریائے سخاوت گستاخی دشمن کا نشکوہ نگلا تھا یہ کہتے ہوئے ہرکی خطاب اخشدی شاہی نے جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا حضرات یہاں سے چار مصرے پیش کرتا ہوں میرے اسی سال تک کے بذرگ یہاں موجود ہیں اگر بالکل نئی تخییل ہو تو دعاوں سے ضرور نوازے یہ شہزادی کی اتا ہے میری کوئی حقیقت نہیں ہے مجھے حکم ہے فقری بھائی کا چار مصرے پردے میں بھول گیا تھا بہرحال انہوں نے یاد دلایا شکریہ پیش کرتا ہوں کہ تکتی ہے مو حسین کا ہجرت رسول کی تاریخ تاریخ سنیئے دو ہجرتیں ہیں تاریخ میں ایک رسول کی ایک حسین کی سنے خاص طور سے تک کیا فرق ہے تکتی ہے مو حسین کا ہجرت رسول کی یسرف کا نور چھوڑ کے جنگل میں آئے ہیں حسین مدینے سے کرولہ میں آئے اور رسول مکہ سے مدینے میں آئے سنے چار مصرے جہاں جہاں حضرت ہے اور ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ اس میں یہ مولا نے مجھے ساتھ دیا ہے بلکل بڑا نازک چوتھا مصرہ انشاءاللہ دل میں لے کے جائیں گے جب سوچیں گے جب دعا دیں گے تکتی ہے مو حسین کا ہجرت رسول کی یسرف کا نور چھوڑ کے جنگل میں آئے ہیں ارے وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آئے تھے یہ قاتلوں کو ڈھوننے مقتل میں آئے ہیں پیاروں کے لیے پیاری پیاری کنزیب ہوا میں حیرت اکرام بھی خانیق کا غرم بھی اے دور سے بولو سمبیل کے بولو حسین کے بابا مولودے کاما جوشوں کی جہت میں پھولوں کی محق میں لوزے کو بھلا لے ہم تیرے حوالے ہمیں اپنا بنا لے اے دور سے بولو سمبیل کے بولو آقا اے قبر آقا اے عمودر لبیوں سے بیدر مجھلے کبابا محیود کاما لانے حیدری دکتی ہے موحسائل کا حجرت رسول کی یسرف کا نور چھوڑ کے جنگل میں آئے ہیں وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آئے تھے وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آئے تھے یہ قاتلوں کو ڈھوننے مقدر میں آئے ہیں اب سنیے چار مصرے اور ایک پیغام سنے بطور خاص شاید کوئی اس میں نئی بات ہو پیش کیے دیتا ہوں سنیے جنابِ حر کے متعلق ارز کرتا ہوں کہ سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہرِ قربانی حضرات سنیے اگر جہاں جہاں حضرات ہیں مجھے دعاوں سے نوازیں گے سجا کے لایا ہے بیٹے پوری تاریخ ہے اس میں سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہرِ قربانی امامِ وقت کو امداد دینے آیا ہے ذرا بیدار ہوکے سنیں گے جہاں جہاں حضرات ہیں شاید کوئی بات ہے بلکل نیا مفہوم سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہرِ قربانی امامِ وقت کو امداد دینے آیا ہے کہاں ہے چوم لے قدموں کو ہر کے اے راہب یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے کہاں ہے چوم لے قدموں کو ہر کے اے راہب یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے حضرات آپ حضرات تھوڑا سا حوصلہ دیں گے تو پڑھوں گا اور نہ تو آپ سے خود حفظ چاہتا ہوں میں باوازِ بلند نعرِ ضرور پڑھ کے حوصلہ بڑھا دیں کبھی اس درکہ ہو گیا 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 حیدر کا در جو چھوٹا تو در درکہ ہو گیا بھائی ماملہ یہ ہے کہ جو سامین میں سے کوئی شخص سامین اگر شیر پڑھے تو شاعر کے ہمپلہ شیر ہونا چاہیے مگر جو موضوع میں لے کے چلنا ہوں آپ بھی اسی موضوع میں پڑھیں بہت بڑیہ بات رہے گی بہتر یہ ہے کہ یہ نعرے والے لگائیں تو بہتر ہے پیش کرتا ہوں سنے جہلہ حضرات ہیں انشاءاللہ چار مصرے ارس کرتا ہوں جنابِ حر صبح ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی جانب کیوں آئے رات میں بھی آ سکتے تھے مجھے حکم ہے بھائی کا بھی اور فخری بھائی کا بھی پیش کیے دے تو سنے خاص طور سے ارس کرتا ہوں کہ نہ منصبوں نہ حکومت سے روب کھایا تھا ہر رات میں آ جاتے تو کیا ہوتا صبح کا انتظار کیوں کیا نہ منصبوں نہ حکومت سے روب کھایا تھا بہادری میری فطرت ہے یہ بتایا تھا اگر ہر رات میں آ جاتا تو کیا ہوتا نہ منصبوں نہ حکومت سے روب کھایا تھا بہادری میری فطرت ہے یہ بتایا تھا چلا تھا دن کے اجانے میں ہریوس ہوئے حسین زمانہ یہ نہ کہے چھپ چھپا کے آیا تھا آپ کو بھائی سبارا اللہ سبارا اللہ جب شبیع آشور قدریر سبہ ہجرت آگئی ایک قدم شفیر تک ایک قدم نیدان تک دو قدم انہیں اٹھائے کیا کہنا کیا کہنا اور سنیں یہاں سے چند شیر پیش کرتا ہوں خاص طور سے جہاں جا حضرات ہیں ملاحظہ کریں گے بیدار ہو کے سنیے حوصلہ دیتے رہیے انشاءاللہ دو تین کلام کے بعد آپ کی زحمت تمام مجھے حکم ہے مجھے خواہش نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھوں برحال آپ جہاں تک سنیں گے وہاں تک سناؤں گا عرض کرتا ہوں مطلع سنیے امام باروں کو جب ہم سوار لیتے ہیں امام باروں کو جب ہم سوار لیتے ہیں امام باروں کو جب ہم سوار لیتے ہیں پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں امام باروں کو جب ہم سوار لیتے ہیں امام باروں کو آپ بھی بولیے شاید سواب میں شامل ہو جائیں گے امام باروں کو جب ہم سوار لیتے ہیں پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں حسین ہاتھ میں جب ظلفقار لیتے ہیں حسین ہاتھ میں جب ذلفقار لیتے ہیں اضو بھی ڈرکی علی کو پکار لیتے ہیں گرفت میں تو بھور بار بار لیتے ہیں مگر مجھے میرے آسوں اُبھار لیتے ہیں مگر مجھے میرے آسوں اُبھار لیتے ہیں نہ جانے کتنا شہادت شناس ہے اسغر نہ جانے کتنا شہادت شناس ہے اسغر امام وقت مدد کو پکار لیتے ہیں نہ جانے کتنا شہادت شناس ہے اسغر امام وقت مدد کو پکار لیتے ہیں علم کے سائے میں دن رات کر کے سینہ زنی شاید علماء حضرات تک پہنچ جائے میرا شیر علم کے سائے میں دن رات کر کے سینہ زنی بدن پہ ہم ید بیضہ اُبھار لیتے ہیں علم کے سائے میں دن بات کر کسی نظر بدن پہ ہم ید بیضہ اُبھار لیتے ہیں بس ایک رات کی محلت بہت ہے ان کے لیے یہ ایک رات میں مجرم صدھار لیتے ہیں آیتہ جنگ کے لیے ہر اور کیا جہاد آیتہ جنگ کے لیے ہر اور کیا جہاد بیدان تو وہی رہا خیمہ بدل گیا اب آپ نے حق ادا کیا بلکل ہم وزن شیر آپ پڑھنے لگے ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی عرض کرتا ہوں کہ پیش کرتا ہوں سنے خاص طور سے بس ایک رات کی محلت بہت ہے ہر کے لیے یہ ایک رات میں مجرم صدھار لیتے ہیں یہ ایک رات میں مجرم صدھار لیتے ہیں یہی تو رات ہے سلمان کی ترقی کا یہی تو رات ہے سلمان کی ترقی کا علی سے تربیتیں انکسار لیتے ہیں ایسے شیر بہت پبلک کے مطلب کے نہیں ہوتے ہیں بس دل سے دعا نکلتی ہے ایسے شیروں پر یہی تو رات ہے سلمان کی ترقی کا علی سے تربیتیں انکسار لیتے ہیں بطول دیکھ کے تہزیب تیرے بچوں کی بطول دیکھ کے تہزیب بطول دیکھ کے تہزیب تیرے بچوں کی بڑے بڑے لب و لہجہ سدھال لیتے ہیں حضرات میں نے سارے شیر یوں ہی پڑھ دیئے آپ تک پہنچا دیئے کوئی تمہید نہیں تھی اب یہ سارے شیر ایک شیر کی تمہید ہے اگر بلکل تخیلہ چھوٹی ہو تو دا ضرور دیجئے گا ارز کرتا ہوں امام باروں کو جب ہم سوال لیتے ہیں پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں گرفت میں تو بھور بار بار لیتے ہیں مگر مجھے میرے آسرو بھار لیتے ہیں امام وقت مدد کو پکار لیتے ہیں علم کے سائے میں دندات کر کے سینہ زنی بدن پہ ہم ید بیضہ اُبھار لیتے ہیں یہی تو سنے شیر یہی تو راز ہے سلمان کی ترقی کا علی سے تربیت انکسار لیتے ہیں کہ سپاہ شام کہا شمر اور کہا باس کہیں سنا ہے ہرن جیر مار لیتے ہیں ہیدن 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 امام باروں کو جب ہم سوال لیتے ہیں پیمبروں کو زمین پر اتان لیتے ہیں یہی تو راز ہے سلمان کی ترقی کا علی سے تربیت انکسال لیتے ہیں سپاہ شام کہاں شمر اور کہاں عباس کہیں سنا ہے پھرن شیر مام لیتے ہیں اب سنیے یہاں سے حکم ہے فقری بھائی کا پیش کیے دیتا ہوں شاید آپ تک نہیں پہنچے ہو یہ شیر ارس کرتا ہوں خاص طور سے جانے حضرات ہیں ارس کرتا ہوں کہ جی چُرائیہ نہیں میدان وغا سے ہم نے جی چُرائیہ نہیں میدان وغا سے ہم نے جی چُرائیہ نہیں میدان وغا سے ہم نے زندگی چھین لی خود بڑھ کے قضا سے ہم نے زندگی چھیل دی خطبر کے قضا سے ہم نے ہم نہیں بھولے ابھی اونو محمد کا جہاد ہم نہیں بھولے ابھی اونو محمد کا جہاد جنگ دیکھی ہے چراغوں کی ہوا سے ہم نے ہم نہیں بھولے ابھی اونو محمد کا جہاد جنگ دیکھی ہے چراغوں کی ہوا سے ہم نے سنے خاص طور سے کبھی ایمان کا نور اور کبھی جینے کا شعور کبھی ایمان کا نور اور کبھی جینے کا شعور توفے کیا کیا نہ لیے فرش اعزا سے ہم نے توفے بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں ایک شعر کے لیے سارے شعر تمہید ہیں مگر ایسا نہیں ہے یہ شعر ہلکے ہیں بہت مضبوط شعر ہے مگر میں جس مندل پر لانا چاہتا ہوں ہی داد لوں گا سنیں کہ کبھی جینے کا شعور اور کبھی ایمان کا نور توفے کیا کیا نہ لیے فرش اعزا سے ہم نے کس طرح چھوڑ دے شبیر پر رونا ہم لوگ رویا کائے سے جاتا ہے سنیں کس طرح چھوڑ دے شبیر پر رونا ہم لوگ آگ کھولی ہے تو زہرہ کی دعا سے ہم نے کس طرح چھوڑ دے شبیر پر رونا ہم لوگ آگ کھولی ہے تو زہرہ کی دعا سے ہم نے سنیں شہر کہ تیری مجلس کی قسم کتنے یزیدوں کی حسین تیری مجلس کی قسم ہم کتنے یدیدوں کی حسین دھرکنِ غوطی ماتم کی صدا سے ہے حضرات اب جو میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ وہ سب کی خواہش ہے تمام حضر داران امام مظلوم دعویٰ کر سکتے ہیں اس شیر کے لئے میں پیش کرتا ہوں کہ جی چھوڑایا نہیں میدانِ بغا سے ہم نے زندگی چھین لی خود بڑھ کے قضا سے ہم نے ہم نہیں بھولے ابھی عون و محمد کا جیہاد جنگ دیکھی ہے چراغوں کی ہوا سے ہم نے کبھی جینے کا شعور اور کبھی ایمان کا نہور تحفے کیا کیا نہ لیے فرشِ عزا سے ہم نے کس طرح چھول دیں شبدیر پر رونا ہم لوگ آگ کھولی ہے تو زہرہ کی دعا سے ہم نے تیری مجلس کی قسم کتنے یزیدوں کی حسین مشتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے ارے خود منگایا ہے کفل کر وہ بلا سے ہم نے ڈوانوارنہ جواب نگید حیدری یادی جواب نگید جواب نگید جواب نگید باشا اللہ یادی یادی باشا اللہ باشا اللہ جی چُنایا نہیں میدانِ وغا سے ہم نے زندگی چھین لی خود بڑھ کے قضا قضا سے ہم نے کیا سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے خود مگایا ہے کفن کر بوبلا سے ہم نے خود مگایا ہے کفن کر بوبلا سے ہم نے حضرات میں یہاں سے چند شیر اور اور آپ کو بلکل تازہ شاید آپ تک نہیں پہنچے ہیں باوازِ بھلند دروت پر دیں آپ ہمیں ڈا 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 یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے لیلہ تمہارے چاند کا ایسا جمال ہے لیلہ تمہارے چاند کا ایسا جمال ہے یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے سوکھے ہوئے گلوں میں ہے قربانیوں کا جوش سوکھے ہوئے گلوں میں ہے قربانیوں کا جوش اب خنجروں کا بچ کے نکلنا محال ہے سوکھے ہوئے گلوں میں ہے قربانیوں کا جوش اب خنجروں کا بچ کے نکلنا محال ہے علماء حضرت تشریف فرمائے سنیں گے مفہومِ استغاثہِ سرور سمجھ لیا مفہومِ استغاثہِ سرور سمجھ لیا جھولے میں یہ ذہانتِ اصغر کا حال ہے مفہومِ استغاثہِ سرور سمجھ لیا جھولے میں آپ کو آپ کی مندل تک لانا ہے جھولے میں یہ ذہانتِ اصغر کا حال ہے پیغامِ انقلاب ہے حجرت حسین کی پیغامِ انقلاب ہے حجرت حسین کی انسانیت یہ تیری ترقی کا سال ہے اب سنے شائری کی دنیا میں یہ مولا نے عطا کیا ہے مشکِ سکینہ کے عدب اور اعترام میں شیر مجھے مولا نے نادل کیا ہے پیش کرتا ہوں سنے خاص طور سے بلکل نئی تخیر کہ لگتا ہے اب یزید کا وقتِ زوال ہے اس سے علج گیا جو محمد کا لال ہے مفہومِ استغاثہِ سرور سمجھ لیا جھولے میں یہ ذہانتِ اصغر کا حال ہے پیغامِ انقلاب ہے حجرت حسین کی انسانیت یہ تیری ترقی کا سال ہے کہ پاکیز گیے مشکِ سکینہ نہ پوچھئے قربانیِ خلیل کے دنبے کی خال ہے پاکیز گیے مشکِ سکینہ نہ پوچھئے قربانیِ خلیل کے دنبے کی خال ہے مفہومِ استغاثہِ سرور سمجھ لیا اس سلسلے کا آخری شہر سنیں گے مفہوم استغاثہ سرور سمجھ لیا جھولے میں یہ زہانتِ اصغر کا حال ہے پاکیزگیہ مشک سکینہ نہ پوچھئے قربانیِ خلیر کے دمبے کی حال ہے اب روز پوچھتی ہے یہ کعبے سے کربلا اسلام خیریت سے ہے کیا حال چال ہے